اسلام علیکم جی آج کے ویلو کا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ الحمدللہ حج کے لیے روانگی ہے ہماری پہلے جدہ شریف جائیں گے ملتان سے اور پھر وہاں سے ہم مکہ کے لیے روانہ ہوں گے سعودی ائرلائن ہے میں فلائٹ میں جیسے ہی بیٹھ جاتا ہوں یہاں پہ یہ ریموٹ ہے جو کہ ہماری LCD تھی اس کے کنٹرولر ہے اور یہ بہت ہی زبردست جگہ ہے جو کہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے ہزاروں فیٹ ہزاروں میٹر بلندی کے اوپر نماز کی جگہ اور صرف سعودی ائرلائن میں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ نماز کی سعادت ہمیں ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بالکل یہ لاسٹ ایریہ ہے جہاں پہ جتنے بھی حجاج اکرام ہے جس جس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاز کا ویو ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بالکل جہاز کا اینڈ ہے تقریباً نو سو ساڑھے نو سو کے قریب اس کی سیٹس ہیں بڑا جہاز تھا اور یہاں سے پھر ہم تھوڑا سا ویو میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں یہ جیسے نماز کے لیے ہم نکلتے ہیں اور سامنے ایک پورشن پھر دوسرا پورشن تیسرا پورشن ٹاپ پہ جو ہے پائلٹ کے بالکل بیک پہ وہ ہوتا ہے بزنس کلاس اور یہ ہے بالکل لاسٹ ایریہ یہ ہے جی واش روم اور بلکل کنجسٹریڈ ہوتا ہے لیکن بڑا انہوں نے ایک سیٹ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان کے کچھ پرفیوم بھی رکھے ہیں کچھ کنڈیشنرز رکھے ہیں اور کچھ چیزیں کھانا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جوس میں نے آرڈر کیا تھا آپ کو جوس کافی کولڈرنگ تین چیزیں پوچھتے ہیں کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں چائے بھی یہ بھی پوچھتے ہیں آپ ویج لیں گے چکن تو چکن ہم نے آرڈر کیا تھا ہم یہاں پہ اتر آتے ہیں جدہ کے اندر اور جدہ پہ جیسے ہی آتے ہیں پھر ہمیں بس میں بٹھا دیا جاتا ہے اور یہاں سے پھر ہمیں کھانا دیا جاتا ہے بس میں اور بالاخر ہم اپنے مکہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے اچھا ہمیں ہوتل ملا اور اتنا قریب ملا ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ ٹاور یعنی واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہمیں جگہ ملی ہے اور جیسے ہی ہم یہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں اندر کا ویو دکھاتا ہوں اندر یہ ہوتل بہت زبردست ہوتل ہے ماشاءاللہ بہت وی آئی پی ہوتل ہے نیچے سارا بزار ہے مارکٹ ہے نیچے اور اوپر ہمارا ہوتل ہے اور یہاں سے جیسے ہی ہم اوپر پہنچتے ہیں تو یہاں پہ تو یہ دعوت سسٹم چل رہا ہے بوفے سسٹم چل رہا ہے یعنی جس کو کہلیں لنگر چل رہا ہے کھانا پینہ سویٹس اور کیک اور یہاں پہ کافی چیزیں ہیں جو کہ بانٹی جا رہی ہیں حجاج کرام کو آپ جو مرضی چیز جا کے لے لیں اٹھا لیں پیسٹری ہے کیک ہے آئیس کریم ہے جائے نماز بھی کافی لوگوں کو دی جا رہے ہیں تسبیحیں دی جا رہی ہیں اور میں نے بھی یہاں سے یہ پیسٹری لی ہے اور مطلب ہر طرح کی چیز ہے جو کہ تقریباً ہر حاجی کو دی جا رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں روم کے کارڈ کیز میں نے لے لی ہیں اب یہاں سے میں روم کی طرف جا رہا ہوں اور میرے ساتھ تین دو سو رہے ہیں ہمارے چار لوگوں کا یہاں سے اکٹھا تھا اور ہماری ساری کی ساری رہائش بھی اور ہر چیز اکٹھی ہے یہاں پہ اور تھوڑا سا میں ویو دکھا رہا ہوں انہوں نے یہاں پہ ایسے سیلیبریشن لگائی ہوئی تھی کہ جس کو حقیقتاً خوشی کا سما کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مرحبہ اور پھول پھینک رہے ہیں یہاں پہ جی ہم آ جاتے ہیں اپنے ہوتل میں اپنے روم کی طرف اور آپ اس کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے یہاں پہ ہمارے سے پہلے ہمارے ایک دوست تھے وہ یہاں ریڈی کھڑے تھے لیکن چابیوں ان کے پاس نہیں تھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئے تھے یہاں پہ ابھی ہم چابیوں میرے پاس ہیں تو میں اپن کروں گا اور جیسے ہی میں اپن روم کرتا ہوں یہ دیکھیں کارڈ کے تھو اور یہ ہے جی ہمارا روم اور اس کا آپ کو میں تھوڑا سا انوائرمنٹ دکھا دیتا ہوں چار بیٹس کا روم ہے چار سپیس ہے اور واش روم بھی یہاں کے بہت اچھے ہیں اور اس طرح کے واش روم ہے یہاں پہ کہ آپ کو لگے گا کہ واقعی آپ کسی فائیو سٹار ہوتل میں آ چکے ہیں تو اب میں تھوڑا سا اس کا ویو چینج کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں یہ ہے ہمارے ہوتل کا واش روم بہت ہی لگزریس قسم کا بنایا ہوئے اچھا جی یہاں پہ چار رومز ہیں چار پرسن ہیں تو چار شیمپو چار سابون چار فیس واش اور اس کے ساتھ اگر ہم یہاں بھی آتے ہیں تو یہ واشی ایریہ ہے ٹاولز ہیں اور سیپرٹ بہت بردست مطلب یہ ہے کہ اچھا سا بنایا ہوئے بہت اچھا اور بہت اچھا ہنگوارمیٹ ہے جی ہمارے ہیری بہت پڑھائیں اور ہر چیز ہوکے ہے جی